جلے کے لئے لوگوں کے لئے تھوڑی سی سوچنے کی خبر ہے جلے میں ہر دوسرے دن ایک ایٹس پیڑت مریض مل رہا ہے ہر سال لگاتار ایٹس پیڑت مریضوں کی سنکھہ میں بردی ہو رہی ہے سرکاری اسپتالوں میں ہونے والی جاج سے ایسا لگتا ہے کہ حالانکہ کرونا کے چلتے پچھلے دو سال کے دوران سرکاری اسپتال میں ہونے والی ایٹس کے لئے جاج میں کمی آئی ہے ایٹس جاج کے لئے آنے والے سامانیہ مریض چلتا کی بات یہ ہے کہ سرکاری اسپتال میں پچھلے دو سو چواریس دن میں ایک سو پاچ مریض ایٹس کے پیڑت ہیں جبکی دو سو چواریس دنوں کے دوران سرکاری اسپتال میں آٹھ ہزار چار سو پیسٹ لوگوں کی ایٹس کی جاج ہوئی ہے جس میں چار ہزار ایک سو بتیس سامانیہ تتھا چار ہزار تین سو تینتیس گروتی محلاؤں کی جاج کی گئی ہے سامانیہ جاج والے چار ہزار ایک سو بتیس لوگوں میں نبیہ لوگ ایٹس کے پیڑت ملے جبکی چار سو تین تیس محلاؤں میں پندرہ ایٹس پیڑت ملی ہیں پچھلے سال اپریل دو ہزار بیس سے مارچ دو ہزار اکیس تک جیلے میں گیارہ ہزار سان سو ستر لوگوں کی ایٹس کی جاج ہوئی تھی جس میں چار ہزار نو سو ایک سامانیہ مریض تتھا چھ ہزار سان سو انتر گروتی محلائے شامل تھی اس میں ایک سو بتیس ایٹس کی محلائے سے پیڑت ملے اس میں گروتی محلاؤں کی سنخیہ ماتر چار تھی جبکہ سامانے ایٹس جاج کرانے والے کی سنخیہ زیادہ تھی ادھکاریوں کی مانے تو ایٹس پیڑت پائے جا رہے ہیں اس میں ڈرائیوروں کے علاوہ لیول طبقہ زیادہ ہے اس کے علاوہ باہر کرنے والے کرمچاری بھی شامل حجاج میں سامنے آئے کی تلاگ یا جیون ساتھی کی موت کے بعد دوسری شادی کرنے والوں یا پھر اے سورکشید سمبھوک کرنے والوں میں ایٹس کے مامرے بڑھ رہے ہیں سرکاری ہسپتال میں ایسے کے ساتھ چکے ہیں جس میں جیون ساتھی کی موت کے بعد دوسری شادی کرنے کے بعد انہیں ایٹس ہو گیا جن سے پرمجید پوار کی ریپورٹ کیسیز بڑھ رہے ہیں وہ اگیا نسا کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں پرانتو سرکار دوارہ جو ہے نا اب ہر ایک جگہ پر ایک پی ایسی میں سی ایسی پہ سیول ہسپیٹل میں اس کے اچائیوی کی ڈیسٹ کی سویدہ ہے جو بہت ہی آسان ہے اور بار بار ان کو سمجھ آیا بھی جا رہا ہے یہاں پر یہ ایٹس کا سینٹر بھی پولا گیا ہے یہاں پر کاؤنسلور بھی ہیں ایٹس کے جس کے مادم سے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے ایک ہی سوئی بار بار یوز نہیں کرنے نئی نسا کرنا نسے کی چھوڑنے کے لیے بھی جو اپنے یہاں پر سینٹر کھلا ہوا ہے اور بار بار بلٹ نیچڑ ہوانا چاہیئے بلٹ کے لیے بار بار منا کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر آگے چید کرتے ہیں جب ہر اپر اٹھ لگوا دو پرانتو کئی باری ایچائیوی کی جو کٹانوں ہیں وہ جو بیچ میں رہتے ہیں انکروبیشن پیڑ میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ میں نہیں آ پاتے اور اس سمیے بار جو نام لوگوں کو بھی ایچائیوی ہو جاتا ہے جن کو بلٹ چڑھا جاتا ہے اور ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی اچائیوی کی جاتا ہے اور یہ دی جو اہنا ٹائم پہ ان کا پتہ لگ جائے ڈیلیوری کروانے میں ہے سیجیل انسپسن کرو اس کے بارے میں یہی بولنا ہے کہ بھئی ایس جیسے ہم سپیٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک دوسری کی نیرلیوز ہو جاتے ہیں ویسے تو اب ہوتی نہیں پہلے ہوتی تھی اب تو جیسے الگی لگاتے ہیں اور جیسے ایس کے بارے میں سکول میں باتائیں بچوں کو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ بھئی نہیں بتانا چاہیے یہ جاگروپ کرنا چاہیے بھی ہوتی ہے اور جیسے یہاں وہاں نہ جائے کو یہاں پہ پندرہ مہیلائیں ملے ہیں چاہیے بھی پوزیٹیو ان کو بھی جیسے اپنے کیئر کرنے چاہیے اور جیسے فرسٹ سٹارٹنگ میں ہی جب یہ پریگنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی بھی پریگنٹ کروانا چاہیے ہاں اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اگر لوگ مطلب اس کے پرتشتار کر رہے ہیں جیسے انفیکٹیڈ نیڈل بگیرہ یا انفیکٹیڈ بلڈ بگیرہ چڑھوانے سے پہلے اس کی اچھی طرح سے جانس کروائی جائے